بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے تمام ویورز کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم سبز رنگ کے چوگے پہنے چھوٹے ساروالے بچے جن میں سے بیشتر ذہنی مزور اور گونگے بھی ہوتے ہیں ان کو شادولہ کے چوہے اور ایسی لڑکیوں کو شادولہ کی چوہیاں کہا جاتا ہے ان چوہوں کو حضرت شادولہ دریائی کے مزار سے منصوب کیا جاتا ہے یہ دربار لاہور سے تقریباً ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ گجرات شہر میں ہے گجرات شہر کے ایک طرف دریائی جناب اور دوسری طرف دریائی جہلم ہے اس شہر کی تاریخ بہت قدیم ہے اس خطے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولین انسان یہاں پر آباد تھے گجرات کے شمال مشرق کی واقعہ علاقہ موزہ بڑیلہ شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر موجود ہے ان کا نام کنوت بتایا جاتا ہے جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ قبر حضرت نوح کے بیٹے کی ہے موزہ موٹا، موزہ چھم، موزہ وٹالا، موزہ شیخ چکانی، موزہ پڈا اور آوان شریف کے علاقے میں قدیم زمانے کے پیغمبروں اور بنی اسرائیل کے کئی بزرگوں کی قبور موجود ہیں پبی کی پہاڑیوں سے اب بھی دہزاروں برس پرانی تہذیبوں کے اثار ملتے رہتے ہیں گجرات کے قدیم شہر کے مشر کی دروازے کی طرف حضرت شاہ دولہ دریائی کا مزار ہے دریائی انہیں دریاء کے کنارے رہنے کی مناسبت سے کہتے تھے شاہ دولہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں گجرات آئے اس وقت گجرات کی آبادی صرف چند محلوں پر مشتمل تھی حضرت شاہ دولہ کی آمد کے بعد ان کے عقیدت مندوں کی تداد بڑھتی چلی گئی جس سے یہاں کی آبادی بھی بڑھتی چلی گئی حضرت شاہ دولہ دریائی نہ صرف روحانی پیشوا تھے بلکہ وہ رفاہ آمہ کے بھی بہت بڑے دلدار تھے اگر انہیں اپنے زمانے کا ایک معروف سماجی کارکن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا مغل بادشاہ اور گجرات میں ان کے نمائندے ان سے بڑا قلبی لگاؤ رکھتے تھے اور ان کے کئی طرح کے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے یہ وظائف شاہ دولہ رفاہ آمہ کے کاموں پر خرچ کر دیتے تھے انہوں نے شہر میں نہ صرف نالیاں تمیر کروائیں بلکہ اہم گزرگاہوں میں آنے والے نالوں پر پل بھی تمیر کروائے جگہ جگہ مسجدیں اور مسافروں کے لیے سرائے بنائے انہوں نے اس علاقے میں بے سہارہ اور مفلوق الحال بچوں کی پرورش اور نگہ داشت کے لیے دارے قائم کرنے کی بنیاد رکھی اور کئی یتیم خانوں کی طرز پر امارتیں بنوائیں انہی سراؤں میں ایسے چھوٹے سر والے بچوں کی بھی پرورش کی جاتی تھی جنہیں بعد میں شہدولہ کے چوے کہا جانے لگا حضرت شہدولہ کے مزار پر جہاں دور دراسے متقدین اپنی منتوں اور مرادوں کے پورا ہونے کی آس لے کر آتے ہیں وہاں ایسی خواتین کی تداد زیادہ ہوتی ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سے خاندان اپنے چھوٹے بچوں کو نظر بس سے بچائے رکھنے کے لیے یا کوئی پیداشی نقص کو دور کرنے کی دعا کرنے کے لیے آتے ہیں مزار سے منصوب روایتیں اگرچہ گجرات شہر میں تو اتنی مقبول نہیں کہ جتنی یہ ملک کے دوسرے شہروں میں مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بے اولاد مرد یا عورت حضرت شہدولہ کے مزار پر جا کر اولاد کی منت مانتا ہے تو اس کے ہاں پیدا ہونے والی پہلی اولاد اپنار ملوتی ہے یعنی اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ بے زبان ہوتا ہے اور منت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو مزار پر چھوڑنا پڑتا ہے ایسے بچوں کا سر چھوٹا اور چہرہ بڑا ہوتا ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ایسے بچوں کو درگاہ کے نام پر وقف نہیں کرتے یا مزار پر چھوڑ کر نہیں جاتے تو ان کے ہاں پھر ایسے ہی چوہے بچے پیدا ہوتے ہیں تاہم گجرات اور آس پاس کے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شادولہ کے چوہے اللہ کے بہت نزیق ہوتے ہیں اور ان کی دعا بہرحال اور ان کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شادولہ کا چوہا لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو ہر شخص حسب توفیق انہیں ضرور دیتا ہے اور انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے کچھ لوگ اگرچہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچے مزار پر دیے جاتے ہیں انہیں کم سینی میں ہی آہنی ٹوپیاں پہنا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے سر چھوٹے رہ جاتے ہیں جو بلکل غلط بات ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں کہ اندر گلی میں مزار ہے کسی دور میں یہ بڑی سڑک ہوا کرتا تھا جو یہاں سے کشمیر تک جاتی تھی مغل بادشاہ بھی اسی راستے تھے کشمیر جایا کرتے تھے دربار باہر گلی کے دونوں جانب پھول چادریں اور دیگیں فروخت کرنے والوں کی دکانیں ہیں ان دکانوں پر سونے چاندی اور گلٹ کے بنے ہوئے انسانی آزا ہاتھ پاؤں زبان سر اور پورا جسم بھی فروخت ہوتے ہیں جنہیں متقدین خرید کر نظرانہ کرتے ہیں جب دربار میں کوئی دوسرے شہر سے جاتا ہے تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پر دولش آگے بہت چوہے ہوں گے یا یہاں کوئی ایسی پرورش گاہ ہوگی کہ جہاں ایسے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے مگر مزار کے اہاتے میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر ویسی ہی روایتی چہل پہل نظر آتی ہے جیسی دیگر مزارات پر یہاں پر کوئی ایسی امارت یا چوہے نہیں تاہم از اکہ دکہ ہی ہوتے ہیں جیسے کہ دیگر درباروں پر انیس سو پینسر سے پہلے جب یہ دربار محکمہ اقاف کی تحفیل میں نہیں تھا یہاں پر حضرت دولش آگے کے زمانے کے بنائی ہوئے سرائے بھی موجود تھے کہ جہاں ایسے بے آسرا اور یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی مگر محکمہ اقاف نے تحفیل میں لینے کے بعد اس سرائے کو ختم کر دیا اور ایسے بچوں کو دربار پر چھوڑ جانے پر پبندی آید کر دی مزار کے جانشین اور دیگر متقدین ان تمام روایات کو جڑلاتے ہیں مزار کے جانشین اور دیگر متقدین ان تمام روایات کو جڑلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ منت کے نتیجے میں پہلا پیدا ہونے والا بچہ چوہا پیدا ہوتا ہے یا اب نارمل یا کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پہلا بچہ اگر مزار پر نہ چھوڑا جائے تو باقی کے اولاد بھی ایسی ہوتی ہے ان اصحاب کا کہنا ہے کہ حضرت دولے شاہ ایک بزرگ ہستی ہیں اور ایسے ہستیوں سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو کیا وہ خراب چیز دیں گے اور اس کے عوض پھر وہ وہی چیز لیں گے انہوں نے ان روایات کو غلط بیان کیا اور کہا کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شاہ دولہ تو خود ایسے بچوں بیمار مزور بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے اور یہ ان کی سماجی خدمت تھی کہ غریب والدین اپنے بچوں کو بہتر پرورش کے لیے یہاں چھوڑ جاتے تھے پہلے کچھ والدین یہاں ایسے بچوں کو چھوڑاتے تھے جیسے کہ دیگر یتیم خانوں میں غریب والدین اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں مگر اب یہاں کی انتظامیہ ایسے بچوں کو نہیں لیتی طبی مہرین کا کہنا کہ ایک جنیاتی نقص کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ نقائد صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جنوبی افریقہ کے کچھ قبائل میں بھی ایسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں خاص طور پر قدامت پرست یہودیوں کی ایمیش کمیونٹی میں بھی چھوٹے سر والے بچے کسرت سے پیدا ہوتے ہیں اس جنیاتی نقص کی وجہ سے بچوں کے سر بڑھنے کی رفتار ختم ہو جاتی ہے اور ان کا جسم اور عمر بڑھتی رہتی ہے مگر بچے کا سر اور ذہنی کفیت وہی دو چار کے بچے کی ہی رہتی ہے طبی مہرین نے اس کی جو وجوہات بتلائی ہیں ان میں سب سے اہم وجہ قزن میرج کو قرار دیا ہے یہودیوں کے ایمیش کمیونٹی پر کی گئی تحقیق کے مطابق ان میں قریب رشتہ داروں میں نسل در نسل شادیاں کرنے کی روایت ہے جو پاکستان کے بیشتر علاقوں اور خاندانوں میں بھی موجود ہے سگرشتہ داروں میں شادیاں کرنے کی روایت میں ملنے والی جنیاتی خامیہ اگلی نسل میں زیادہ شدت سے منتقل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ایک قزن میرج کے نتیجے میں ایسی اولاد پیدا نہ ہو مگر جب ایسا تواتر سے ہوتا رہے تو کسی نہ کسی نسل میں یہ نقائے ظاہر ہونے شروع جاتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق صرف مرد یا عورت کسی ایک میں ایسا نقص ہونے سے بھی یہ نتیجہ برامد نہیں ہوتا تاہم جب دونوں میاں بیوی میں یہ نقص نہ ہو طبی ماہرین کے مطابق اب یہ نقص لا علاج نہیں ہے اگر حمل کے ابتدائی دنوں میں بھی مرض کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے اب پاکستان میں بھی یہ سہولت موجود ہے کہ ابتدائی ایمبریو کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے اگرچہ ایسے بچوں کی درست تداد کے اداد و شمار تو ملک کے کسی ادارے کے پاس نہیں تاہم ایسے بچوں کی تداد دس ہزار سے زائد ہوگی عام طور پر ایسے بچے بس کی اٹھوں ریلوی سٹیشن شہروں کی عبادیوں اور اب بڑی سڑکوں پر بھی مانگتے نظر آتے ہیں بیگ مانگتے ہوئے ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایک تندرست اور ہٹا کٹ آدمی یا عورت بھی ہوتی ہے جس کے اشارے پر یہ چھوٹے سرولے بچے بھیگ مانگتے ہیں ان چھوٹے سرولے بچوں کے تاکم میں بکاری مافیا لگا رہتا ہے اس کے کرندے نشاندہی ہونے پر یا تو اگوا کر لیتے ہیں یا پھر غریب والدین سے خرید لیتے ہیں لڑکا پچاس ہزار تک اور لڑکی ایک لاکھ تک فروخت ہو جاتی ہے پھر ان سے بھیگ مانگوا کر ان کا ساری عمر استحصال کیا جاتا ہے یہ بچے بکاری مافیا کے لیے سونے کے چڑیوں کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ عام لوگ ان چوہوں کی ناراضگی مول نہیں لیتے اور ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور ظاہران یہ رقم یا نظرانے ان بچوں نے خود استعمال نہیں کرنے ہوتے بلکہ ان کے ٹھیکے دار یہ سب کچھ لے لیتے ہیں ان کے علاوہ اس مافیا کی چلا کرندوں کی باتوں میں آ کر بعض ناسمج اور انتہائی غریب والدین کہ جن سے ویسے ہی عام اور تندرست بچوں کی پرورش ممکن نہیں ہوتی تو وہ ایسے بچوں کو مزار کے نام پر وقف کر دینے کے نام پر ان افراد کو دے دیتے ہیں اب یہ بکاری مافیا ایک پورا نیٹورک بن چکا ہے جو مختلف شہروں اور علاقوں میں تقسیم ہوتا ہے بلکہ اس کی مختلف کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو گداغری کے مختلف شعبوں کو ڈیل کرتی ہیں ہر علاقے کا ایک ٹھیک ادار ہوتا ہے جو تھامبو کہلاتا ہے ہر تھامبو کے نیچے پچاس سے لے کر پانچ سو تک گداغر ہوتے ہیں اور ایک علاقے کا گداغر دوسرے علاقے میں جا کر نہیں مانگ سکتا اور اگر کوئی گلدی سے دوسرے علاقے میں چلا جائے تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مختلف علاقے مخصوص دنوں اور تہواروں کے موقعوں پر لاکھوں روپے ٹھیکے پر بگتے ہیں اور جب ٹھیکہ ختم ہو جاتا ہے تو بچے واپس کر دیے جاتے ہیں اس طرح چھوٹے سر والوں ان چوہوں کا ایک الگ سے شعبہ ہے جن کے کرندے ملک میں ایسے بچوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں ان بچوں کو یہ مافیا قرائے پر بھی دیتا ہے جو عموماً تیس ہزار سے پچاس ہزار روپے مہانہ ہوتا ہے جبکہ مختلف تہواروں کے موقع پر ان کا قرائے بھی زیادہ لگا جاتا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی مافیا ان مسہوم بچوں کا ساری عمر استحصال تو کرتے ہی ہیں مگر یہ بات کتنی گٹیا اور افسوسناک ہے کہ اس مافیا میں شامل جنسی درندے ان مسہوم بچوں خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد کا بھی ارتکاب کرتے ہیں ناظرین آپ بھی ان لوگوں کی حقیقت جانئے اور ان کے چنگل سے بچئے یہ سارے ایک پیشاور گداغر ہوتے ہیں بیکاری ہوتے ہیں جو بحروپیے بن کر درباروں کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں انشاءاللہ والعزیز ایک نئی میڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ